یہ جو معاویہ نام ہے نا اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں لیکن میں بتاؤں گا نہیں اس نام کے اوپر ایک پوری بیس ہوکے ایک بریلوی عالم ہے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیاں اتنی موٹی ہے آج کل آئی ہے اور علماء کے حلقوں میں زدلے آئے ہیں ان کی وجہ سے تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے بری بحث کی ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے پہلے سے پوچھیں گے یہ پوچھا کس نے ہے مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے کبھی کچھ بتائیں گے لیکن سب کو پتا ہے اس کا مطلب کی معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ نام کا معنی انتہائی خطرناک ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کا معنی نہیں بتاؤں گا اگر میں آپ کو اس کا معنی بتا دوں تو آپ کبھی بھول کر بھی یہ نام نہ رکھیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم دین سے اس کا معنی پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو اس کا معنی نہیں بتائے گا بلکہ ادھر ادھر کی مارے گا تو سامین آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور رحسان کے ساتھ اس کی تمام باتوں کا جواب پیش کروں گا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس نام کا معنی جو ہے خطرناک ہے تو آئے میں آپ کے سامنے معاویہ نام کا معنی پیش کرتا ہوں تو اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لسان العرب جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث جلیل القدر لغت کے امام علامہ ابن منظور افریقی ہیں اور علامہ کا اتفاق ہے کہ لغت کی سب سے معتبر ترین کتاب جو ہے وہ لسان العرب ہے تو اس کی جلد نمبر دس ہے اور اس کے صفحہ نمبر تین سو پینٹالیس پر علامہ ابن منظور افریقی آپ معاویہ نام کے معنی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں مدہ سعوتہو فرماتے ہیں معاویہ نام کا جو پہلا معنی ہے وہ بلند آواز والا کیا کہتے ہیں بلند آواز والا یعنی بلند آواز والے خطیب کو معاویہ کہتے ہیں گرجدار آواز والے خطیب کو معاویہ کہتے ہیں اور یہ معنی جو ہے آپ کی ذات پر صادق بھی آتا ہے کہ آپ کے خطبوں سے کفر جو ہے وہ دہل جاتا تھا تو یہ تسامعین پہلا معنی بلند آواز والا دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں یستغیث بہم جس کے ساتھ لوگ مدد مانگیں جس سے لوگ مدد مانگیں اس کو معاویہ کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی آپ فرماتے ہیں جس پر لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کو معاویہ کہا جاتا ہے تو سامعین دیکھیں یہ معنی آپ کی ذات پر کس طرح صادق آتا ہے کہ امام حسن مجتبہ نے آپ سے صلح کی اور لوگ آپ کی ذات پر اکٹھے ہو گئے فرماتے ہیں علامہ ابن منظور افریقی کہ جس پر لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کو معاویہ کہا جاتا ہے تو سامعین یہ تھے تین معنی چوتھے نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی آپ فرماتے ہیں اسم نجمن ستارے کا نام معاویہ ہے کس کا؟ ستارے کا نام معاویہ ہے اور الحمدللہ اہل سنت صحابہ کو مانتے بھی ستارے ہیں تو سامعین آئیں اب پانچویں نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی آپ نے جو معاویہ نام کا معنی بیان کیا ہے نہایت ہی قابل غور ہے اور یہی وہ معنی ہے سامعین غور کریں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس کا معنی تو یہ وہ معنی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو بتا نہیں رہا تھا یہی وہ خاص معنی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو بتا نہیں رہا تھا سامعین سنیں ذرا پانچویں نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی نے کیا معنی کیا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں معاویہ اسے کہتے ہیں اس روشن ستارے کو کہتے ہیں جب وہ تلو ہوتا ہے تو کتے اس کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں مردہ صاحب یہ تھا وہ معنی جس کی وجہ سے تم نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا تمہاری مجبوری ہے تم نے بتانا بھی نہیں تھا اگر تم یہ معنی بتا دیتے تو آپ کو حضرت امیر معاویہ کے متعلق اپنی زبان کو بند کرنا پڑتا یہ نپالی بابا کہہ رہا تھا میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا مردہ صاحب تم نہیں بتاؤں گے تو ہم بتائیں گے اور یہ وہ خاص معنی ہے میں نہیں بتاؤں گا کہ معاویہ اس روشن ستارے کو کہتے ہیں جب وہ تلو ہوتا ہے تو درندے کتے جو ہیں اس کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں تو سامین آئے پانچویں نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی آپ نے کیا مانا کیا تو سامین یہ میں آپ کے سامنے لسان العرب میں سے پڑھ رہا ہوں جو لغت کی محتبر ترین کتاب ہے فرماتے ہیں منزل من منازل القمر چاند کی منازلوں میں سے چاند کی منازل جو ہیں چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ ہے تو مرزا صاحب معاویہ چاند ہے اگر اس کی طرف دیکھ کر تھوکو گے تو وہ تھوک تمہارے موں پہ آئے گا حضرت معاویہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا فرماتے ہیں چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ ہے تو آئے سامین ساتوے نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں معاویہ اسے کہتے ہیں جو اکیلہ اپنی طاقت کے ذریعے اکیلہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی چیز کا رخ پھیر دے اسے معاویہ کہتے ہیں اور الحمدللہ حضرت معاویہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کفر کے موں پھیر کے رکھ دیئے تو فرماتے ہیں جو اکیلہ اپنی طاقت کے ذریعے کسی شیعہ کا موں پھیر دے اس کو معاویہ کہا جاتا ہے تو آئے سامین آٹھوے نمبر پر علامہ ابن منظور افریقی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں معاویہ ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو رستے پر گاڑا جاتا ہے جو کسی رستے پر نصب کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پتھر کو دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں فرماتے ہیں وہ جو پتھر لوگوں کی رہنمائی کے لیے گاڑا جاتا ہے اس کو معاویہ کہتے ہیں تو یہ معنی بھی دیکھیں حضرت معاویہ کی شان پر کس طرح صادق آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کی میرے آقا نے فرمایا اللہم مجعلہ حادیم مہدی وحدی بھی رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو حادی بنا معاویہ کو مہدی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما اب ذرا اس معنی کو بھی سامنے رکھیں اور رسول اللہ کے فرمان کو بھی سامنے رکھیں رسول اللہ فرما رہے ہیں اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما اور آپ کے نام کا معنی بھی یہ ہے وہ پتھر جس سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اس پتھر کو معاویہ کا جاتا ہے تو سامنین یہ تھے آٹھ معانی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جن کے متعلق مرزا کہہ رہا تھا کہ معنی بڑا خطرناک ہے معنی بڑا خطرناک ہے مرزا صاحب میں نے آپ کی وہ جو مجبوری ہے وہ بھی بیان کی ہے تو سامنین یہ تھے آٹھ معانی جو حضرت معاویہ کے نام مبارک کے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے اب اگر مرزا اور اس کے فالورز یہ کہیں کہ معاویہ کا معنی فلان نے یہ لکھا فلان نے یہ لکھا یا اس کا معنی یہ ہے تو سامنین آئیں ان کی اس بات کا بھی جواب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تو ایک نام کے کئی معانی ہوتے ہیں جیسے اب میں نے آپ کے سامنے معاویہ نام کے آٹھ معانی تو میں نے پیش کی ہیں اسی طرح ایک نام کے کئی معانی ہوتے ہیں اور اگر یہ مرزا اور اس کے فالورز کوشش کریں کہ معاویہ نام کا معنی بڑا خطرناک ہے خطرناک ہے تو آئیں اس بات کا بھی جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمزی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرن کے مطابق اٹھائیس سو انتالیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی آپ اگر کوئی برا نام دیکھتے تو اسے تبدیل فرما دیتے رسول اللہ جب کوئی برا نام دیکھتے تو اس کو تبدیل فرما دیتے اور اسی رسول اللہ کی سنت مبارکہ کی مثال اس حدیث سے اوپر والی حدیث میں ملتی ہے جس کا نمبر اٹھائیس سو اڑتیس ہے رسول اللہ کے سامنے ایک عورت آئی اب ذرا غور سے سنیے گا رسول اللہ کے سامنے ایک عورت آئی جس کا نام آسیہ تھا رسول اللہ نے فرمایا ان کا نام آپ نے تبدیل کیا اور فرمایا آج کے بعد تمہارا نام آسیہ نہیں بلکہ جمیلہ ہے تو سامین رسول اللہ کی سنت مبارکہ کیا ہے اگر آپ کوئی برا نام دیکھتے تو کیا کرتے تبدیل فرما دیتے اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے یہاں مزارے پر کانا داخل ہے اور یہ ماضی استمراری بن رہا ہے یعنی رسول اللہ کی ہمیشہ کی یہ سنت مبارکہ ہے جب بھی آپ کوئی برا نام دیکھتے تو اسے تبدیل فرما دیتے اب ذرا آگے چلیے گا یہ میرے ہاتھ میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاسعبہ ہے الاسعبہ اور اس کی جلد نمبر تین ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں تیس صحابہ ایسے لکھے ہیں جن کا نام معاویہ ہے تیس صحابہ کے نام معاویہ لکھے ہیں اور اسی طرح آگے آئیں یہ میرے ہاتھ میں امام جزری رحمت اللہ علیہ کی کتاب عصد الغابہ ہے آپ نے بھی معاویہ نام کے صحابہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں ایسے صحابہ جن کا نام کیا تھا معاویہ تھا چند ایک کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں معاویہ بن سالبہ اور اس کے بعد لکھتے ہیں معاویہ بن سعور اور پھر لکھتے ہیں معاویہ بن جاہما اور پھر لکھتے ہیں معاویہ بن حکم یعنی آپ نے بھی رسول اللہ کے ایسے صحابہ لکھے ہیں اپنی کتاب میں جن کا نام کیا تھا معاویہ تھا اب ذرا ان دو حوالوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اب رسول اللہ کی سنت مبارکہ کی طرف آئیں کہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ برا نام دیکھتے تو تبدیل فرما دیتے اب جس طرح مرزا کہہ رہا تھا کہ اس کا معنی بڑا خطرناک ہے اس کا معنی خطرناک ہے اگر اتنا ہی خطرناک معنی تھا معاویہ کا تو رسول اللہ نے تیس صحابہ کا نام معاویہ اپنی جگہ پر قائم رکھا ہے رسول اللہ نے انہیں تبدیل نہیں کیا تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے معاویہ نام کو اپنی جگہ پر قائم رکھا ہے اور یہ رسول اللہ کی سنت تقریری ہے کہ آپ نے معاویہ نام کو اپنی جگہ پر قائم رکھا اسے تبدیل نہیں کیا اور سنت تقریری کیا ہوتی ہے تمہیں تو نہیں پتہ ہوگا کسی اہل علم سے سوال کیجئے گا کہ سنت تقریری کیا ہوتی ہے رسول اللہ کے تیس صحابہ کا نام کیا تھا معاویہ تھا تو آئیں سامین اب اس سے آگے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب تنقیح المقال ہے شیعہ کی اسماع و رجال کی معتبر کتاب ہے جس کے لکھنے والے علامہ مامکانی ہیں مردہ صاحب یہ ان کی کتاب ہے جو آپ کے بڑے پسندیدہ ہیں جن کے منحج پر تم چلے ہوئے ہو اور جن کے منحج پر عمل کرتے ہوئے صحابہ پر تان کرتے ہو وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں علامہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال ہے اور اس کا صحابہ نمبر دو سو چھمبیس ہے کہتے ہیں اور انہوں نے علامہ مامکانی نے دس شاگرد ایسے لکھی ہیں حضرت امام جعفر صادق کے جن کا نام معاویہ تھا حضرت امام صادق کے دس شاگرد جن کا نام معاویہ تھا اور ایک شاگرد انہوں نے لکھا حضرت علی شیر خدا کا جس کا نام معاویہ تھا اور دو شاگرد انہوں نے حضرت امام رضا کے لکھی ہیں جن کا نام معاویہ تھا اگر معاویہ نام اتنا ہی برا تھا اتنا ہی خطرناک مانا تھا تو رسول اللہ کبھی اسے قبول نہ فرماتے حضرت امام جعفر السادق قبول نہ فرماتے حضرت علی شیر خدا قبول نہ فرماتے حضرت امام رضا قبول نہ فرماتے پتہ چلا حضرت امام رضا کے دو شاگردوں کا نام معاویہ ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی کے ایک شاگرد کا نام معاویہ ہے حضرت امام جعفر صادق کے دس شاگردوں کا نام معاویہ ہے پتہ چلا رسول اللہ بھی اس نام کو پسند کرتے ہیں حضرت علی بھی پسند کرتے ہیں حضرت امام صادق بھی پسند کرتے ہیں اور امام رضا بھی پسند کر رہے ہیں آقا بھی پسند فرمائیں حضرت علی شیر خدا بھی پسند کریں امام جعفر صادق بھی پسند فرمائیں امام رضا بھی اسے اپنی جگہ پر قائم رکھیں تو مرزا تمہیں کیا تکلیف ہے تم اس نام سے چڑتے ہو در حقیقت یہ تمہارے اندر کا بغز صحابہ ہے جو باہر آتا ہے تو سامین دیکھیں رسول اللہ نے معاویہ نام کو تبدیل نہیں کیا رسول اللہ کے تیس صحابہ کا نام معاویہ تھا اب میں آپ کے سامنے بڑی کمال کی بات پیش کرنے لگا ہوں آپ سنیں گے تو حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحذیب الکمال جس کے لکھنے والے حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ ہیں اور میں جو اس میں سے آپ کے سامنے بات پیش کروں گا الحمدللہ اس پر سیکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن توالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک ہی چوٹی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کتاب میں حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے آپ نے لکھا معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب یعنی آپ نے حضرت علی شعر خدا کے بھائی حضرت جعفر تیار کے پوتے کا نام معاویہ لکھا ہے یعنی حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ پھر ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام معاویہ تھا پتہ چلا یہ نام اتنا مقبول ہے جس کو رسول اللہ بھی برقرار رکھتے ہیں رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی اہلِ بیتِ اطحار کے افراد بھی اس نام کو پسند کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھتے ہیں تو مرزا کیا کہہ رہا تھا اگر میں تمہیں معنی بتا دوں تو تم کبھی بھول کر بھی نام نہ رکھو تم زیادہ جانتے ہو یا رسول اللہ زیادہ جانتے ہیں یا رسول اللہ کی اہلِ بیتِ اطحار کے افراد زیادہ جانتے ہیں پتہ چلا یہ اتنا پیارا نام ہے جو اہلِ بیتِ اطحار کے افراد بھی اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھتے ہیں تو سامن اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں الاسابہ ہے حافظ ابن حجر عسکلانی رحمت اللہ علیہ کی آپ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی کا نام معاویہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں معاویہ بن حارس معاویہ بن حارس رسول اللہ کے چچا ذات بھائی کا نام کیا تھا معاویہ تھا پتہ چلا یہ نام ایسا نام ہے جس کو رسول اللہ بھی برقرار رکھتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ اکرام کا نام معاویہ تھا اور اہلِ بیتِ اطحار کے افراد میں سے ان کا نام بھی معاویہ تھا اگر میں ماں نہ بتا دوں تو کبھی نام نہ رکھو اور مرزا صاحب یہ نام تو اہلِ بیتِ اتحار کے افراد نے رکھے ہیں یہ نام تو رسول اللہ کے صحابہ کے نام ہیں یہ نام تو ایسا نام ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی جگہ پر برقرار رکھا ہے اور الحمدللہ ہمارے اسلاف نے اس نام پر مساجد تعمیر کی ہیں اور مساجد تعمیر کر کے انہوں نے بتا دیا ہے یہ نام رسول اللہ بھی اس کو پسند فرماتے تھے رسول اللہ کی اہلِ بیتِ اتحار بھی اسے پسند فرماتی تھی اور الحمدللہ آج رسول اللہ کے غلام بھی اس نام کو پسند کرتے ہیں تو سامین میں نے آپ کے سامنے معاویہ نام کے معانی پیش کیے اور آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا کہ رسول اللہ کے صحابہ کا نام معاویہ تھا اور اس کے بعد میں نے یہ پیش کیا کہ رسول اللہ کی اہلِ بیتِ اتحار کے افراد میں سے وہ بھی اپنے بچوں کا نام انہوں نے معاویہ رکھا اور اس کے بعد رسول اللہ کے چچا ذات بھائی کا نام بھی معاویہ تھا پتہ چلا یہ اس کا بغض ہے جو اس کی زبان پہ بولتا ہے معاویہ نام رسول اللہ کو بھی پسند ہے رسول اللہ کے صحابہ کو بھی پسند تھا رسول اللہ کی اہلِ بیتِ اتحار کو بھی پسند تھا انشاءاللہ اس کا علمی اور تحقیقی تاقود جاری رہے گا اور عظمتِ صحابہ کا جو پرچم ہے وہ قیامت تک برند رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا